حضور علیہ السلام کے کتنے فرامین ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہیں جو ختم نبوت پہ دلیل بنتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سماد کیجئے جس کو امام بخاری نے اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی اثنات کے ساتھ روایت کیا ہے اور یہ حدیث اتنی کسرت کے ساتھ مروی ہے کہ یہ متواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے آپ نے پہلی بار مجھ سے نہیں سننی متعدد مرتبہ یہ علماء سے سماد کر چکے ہیں حضور نے اشارت فرمایا کہ میری اور میرے سے قبل جو نبی گزرے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جس طرح کسی شخص نے گھر بنایا اس کو خوبصورت بنایا اور جمیل و حسین بنایا لیکن ایک اینٹ لگانا چھوڑ دی لوگ اس میں گھوم پھر کے دیکھتے ہیں اور اس معاملے کو دیکھ کے تاجب کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت گھر آرائش زیبائش خوبصورتی جمال حسن لیکن یہ جگہ کیوں چھوڑ دی گئی ہے یہاں کچھ نہیں لگایا گیا وَيَكُولُونَ اور وہ کہتے بھی ہیں یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی کالا حضور نے اشار فرمایا فَآنَا اللَّبِنَا تُو میں کسرِ نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں وَآنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور میں آخری نبی ہوں یہ بخاری شریف کی روایت ہے یہ لفظ بھی ابن شہبہ میں موجود ہیں حضور نے فرمایا فَجَتُو آنَا پس میں آیا فَأَتْمَمْتُو تِلْكَ اللَّبِنَا اور اس خالی جگہ کو پر کر دیا تو کسرِ نبوت مکمل ہو گیا حضور وہ آخری اینٹ ہیں کسرِ نبوت کی اور حضور کے بعد اب نہ کسی نبی کی گنجائش ہے نہ کسی رسول کی گنجائش حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معروف روایت ہے جس کو امامِ بخاری نے امام مسلم نے ابنِ ماجہ نے اور دیگر لوگوں نے روایت کیا ہے قَالَا قَانَتْ بَنُو اسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَا بنی اسرائیل میں جو انبیاء علیہ مسلم تھے وہ سیاست رانی کیا کرتے تھے امورِ سیاست نبیوں کے ہاتھ میں تھا اور لوگوں کو وہ سیاست سکھایا کرتے تھے اور جب کوئی نبی شہید ہو جاتا یا انتقال کر جاتا تو اس کی جگہ پھر دوسرا نبی آ جاتا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں وَسَيَكُونُ خُلَفَا لہٰذا میرے بعد خلیفے ہوں گے تو حضور نے پچھلے نبیوں کا جو کام تھا اس کو بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست رانی وہ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو امورِ سیاست بھی سکھایا کرتے تھے اور اگر کوئی نبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اس کی جگہ نیا نبی آتا اور وہ امور سنبھال لیتا تو حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام ان امور کو بجا لاتے رہے اور ریاست مدینہ کا قیام کیا حضور کی برپور سیاسی زندگی ہمارے سامنے ہے لیکن پچھلی امتوں میں ایک نبی انتقال کر جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آتا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے انتقال کرنے کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا میرے بعد یہ کام خلافہ کریں گے آگے دیکھئے حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت حضور نے اشارت فرمایا اِنَّ الْرِسَالَتَ وَنْنَبُوَتَ كَدِنْ قَطَعَتْ رسالت اور نبوت اب ختم ہو گئیں فَلَا رَسُولَ عَبَادِي وَلَا نَبِي عَبَادِي میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا حضرتِ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امامِ بخاری اور دیگر محدثی نے روایت کیا ہے حضور نے اشارت فرمایا اَنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَنَا أَحْمَدٌ وَعَنَا الْمَاهِ اللَّذِي يُمْحَا بِهِ الْكُفَرِ وَعَنَا الْحَاشِرُ اللَّذِي يُحْشَرُ النَّاسِ عَلَىٰ آقِبِي وَعَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ اللَّذِي لَيْسَ بَادَهُ نَبِيٌ حضور نے اشارت فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وَعَنَا أَحْمَدٌ میں احمد ہوں وَعَنَا الْمَاهِ اور میں مَاہِ ہوں اللَّذِي يُمْحَا بِهِ الْكُفَرِ مَاہِ وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے کفر مٹ جاتا ہے وَعَنَا الْحَاشِرُ اور میں حاشر ہوں پھر حاشر کی تشریح کی اللَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ آقِبِي لوگوں کا حشر میرے پیچھے پیچھے ہوگا اور پھر ارشاد فرمایا وَعَنَا الْعَاقِبِ میں آقِب ہوں اور پھر ارشاد فرمایا وَالْعَاقِبُ اللَّذِي لَيْسَا بَادَهُ نَبِيٌ آقِب ہو ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا تو حضور علیہ السلام وہ آخری نبی ہیں جن کے بعد نبی نہیں ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی انہو سے ترمزی میں یہ روایت موجود ہے لَوْقَانَ بَادِي نَبِيٌ لَقَانَ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ اگر میرے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجنا ہوتا تو عمر بن خطاب کے سر پہ سجتا چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہوں گے اگر سجتا ہوتا کسی کے سر پہ نبوت کا تاج تو وہ عمر کے سر پہ سجتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے ایک اور روایت سنیے حضور نے ارشاد فرمایا آنا آخر الانبیاء وَإِنَّا مَسْجِدِ آخرُ الْمَسَاجِدِ مَنْ آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ مسجد نبوی کے بعد بھی تو بڑی مسجدیں بنی ہیں تو حضور نے اس کو آخری مسجد کیوں ارشاد فرمایا تو اس کی تشریح ایک دوسری روایت میں جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے مروی ہے ان الفاظ کے ساتھ ان کلمات نور کے ساتھ ہمیں ملتی ہے کہ حضور کا فرمان آنا خاتم الانبیاء وَمَسْجِدِ خَاتَمُ مَسَاجِدِ الْمَسَاجِدِ 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 میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد نبیوں کی آخری مسجد ہے اور ایک اور حدیث سنیے آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا اور اس سے مخاطب جو ہے وہ اپنی امت کو فرمایا اور امت میں میں اور آپ بھی آتے ہیں دعویٰ تو ہے اللہ قبول فرمائے حضور نے فرمایا اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہیں جس کو حضرت ابو کتیلا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا امام تبرانی نے اپنی موجب میں اس کو اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں تمہارے بعد امت کوئی نہیں پس خدا بر ما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد اس نے ہمارے اوپر شریعت ختم کردی اور رسول کریم پر رسالت کا اختتام فرما دیا ایک روایت میں آتا ہے کہ تم ستر کی عدد کو پورا کرنے والے ہو کل ستر امتیں ہوئیں ہیں یہ امت ستر ویں امت ہے اور اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے یہ خیر امت ہے بہتر امت ہے اور آخری امت ہے حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی سمات کر لیجئے آپ کے ذوق کو مہمیز بھی لگے گی قلب کو قرار بھی نصیب ہوگا اور عقیدہ بھی سمجھ میں آئے گا اور حضور علیہ السلام کی عظمتیں بھی ذہن میں اتریں گے حضور نے اشار فرمایا کنتو اولن نبیین فی الخلق و آخرہم فی الباس میں تخلیق میں نبیوں میں سب سے پہلے ہوں اور مبوس ہونے میں سب سے آخر میں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آہا تخلیق میں اول ہوں اور بیست میں آخر ہوں میاں صاحب فرماتے ہیں اول آخر دو میں پاسے اوہو ملک کھلوتا اول بھی وہ اور آخر بھی وہ میں تخلیق میں اول ہوں اور بیست میں آخر ہوں حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو متعدد محدثین نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے قالہ حضور نے اشارت فرمایا لا تقوم الساعتو قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یبعصا دجالون قضابون قریبا من سلاسین جتنی دیر تک تیس کے قریب جھوٹے جگڑالو دجال پیدا نہیں ہوں گے کلہم یزامو انہو رسول اللہ ہر کو یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں وفی روایت ہی انسوبان اور ترمزی کی ایک روایت میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ حضور نے پھر یہ بھی رشاد فرمایا وَآنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَا لَا نَبِيَ بَادِيَ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تیس کے قریب قضاب جھوٹے اور دجال پیدا ہوں گے ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بول رہے ہوں گے میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا انسان کی عقل اور فہم اور ادراک کو اگر دعوت دی جائے ان احادیث اور آیات کی روشنی کے اندر تو انسان کا فہم وقل بھی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ حضور کے بعد نبوت ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ اتمام دین ہو گیا اور آقا کریم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اس لیے حضور کے بعد کسی نبی کی کسی رسول کی کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے میں ایک سادی سی بات کرنا چاہوں گا اور آپ کی مجھے برپور توجہ چاہیے ہوگی ایک سو چار کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن مجید صحف ابراہیم صحف موسیٰ سو صحیفے اور چار کتابیں ٹوٹل ایک سو چار تعداد بنتی ہے اللہ کی طرف سے منرزل کتابوں اور صحیفوں کی کسی کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی اگر اللہ نے کسی کتاب کو اپنی حفاظت میں لیا ہوتا تو آج اپنی اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہوتی لیکن کسی کتاب کو اللہ نے اپنی حفاظت میں نہیں لیا لوگوں نے کتابوں میں تحریف کر لی اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دی بہت ساری آیات کو نکال کے باہر کر دیا اللہ قادر ہے چہتا تو ان کتابوں کی حفاظت کرتا لیکن اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت نہیں فرمائی قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی اس کی کوئی زیر اور زبر بھی نہیں بدل سکتا اگر قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہوتی تو اس وقت امہ جو کمزوری کی پوزیشن میں ہے اور ٹیری جون سے لے کر کے اوباما تک اسلام کی دشمنی کے اندر سارے لوگ پاگل ہو رہے ہیں تو قرآن مجید کے اندر ضرور تبدیلی کر رہتے انہیں جبے امامیں اور دستاروں والے لوگ بھی مل جاتے ڈالروں کے اندر بکنے والے لوگ بھی انہیں میسر آ جاتے اور کتاب کے اندر تحریف ہو جاتی لیکن یہ اللہ کی حفاظت اور اس کا انتظام ہے کہ امریکہ اسلام کی دشمنی میں اور یہود و نصارہ اسلام کی دشمنی میں آخری حد تک پہنچ گئے ہیں لیکن کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ قرآن کی زیر اور زبر کو بھی بدل سکے یہ قرآن مجید کی صداقت کی دلیل ہے اور اللہ تعالی کی حفاظت کا پہرہ ہے اس کتاب پر کوئی بدل سکتا ہی نہیں ہے کسی مائی کے لال میں جرت ہی نہیں ہے کسی اندر ہمت ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کے بہت سارے ظہری طریقے بھی جو ہیں وہ اختیار فرمائے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ لاکھوں سینوں میں اس کتاب کو محفوظ کیا ہے یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور اسلام کے اروج کا دور نہیں ہے یہ مسلمانوں کے زوال کا دور ہے لاشیں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں کابل کندھار قلعہ جنگی دشت لیلہ افغانستان عراق برما کشمیر فلسطین شام پوری دنیا کو دیکھ لیں امت مسلمہ جس پستی اور زبوحالی میں ہے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں ایک دوسرے کو ہم خود توڑ رہے ہیں دو اسلامی ملک ہیں جو پوری امت کو مسیبت میں مبتلا جنہ نے کر رکھا ہے کاش کہ ان دو اسلامی ملکوں کی حکومتیں امت کی جان چھوڑ دیں فرقہ وریعت کی جو جلتی ہوئی آگ ہے اس کے پیچھے آپ کو یہ دو ملک ہی ملیں گے اور جگہ جگہ شر اور فساد جو مچا ہوا ہے تو یہ دو ممالک ہیں جو پوری دنیا کے اوپر فساد اور فرقہ وارانہ آپ کو اندن فراہم کرتے ہیں اب آپ نے یہ ملحظہ کیا کیری جان نے جو کہا کہ دو ملکوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو شام کے خلاف جتنا پیسہ چاہیے ہم فراہم کریں گے اور دوسری جانب ایک دوسرا ملک ہے جو اس کے مخالف دھڑے کو ہر طرح کی دولت پیش کرنے کے لئے تیار ہے اب غیروں کا شکوہ کیا کریں ہم تو اپنوں کے ہاتھوں سے ستائے ہوئے ہیں اقوال نے کہا تھا آج یاد آرہا اقوال کا یہ شیر گلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے کسی بت قدے میں بیان کروں تو سنم بھی کہہ دیں ہری ہری آج جو کچھ کر رہی ہیں مقدس ملکوں کے کار پرداز اور جس طرح امت مسلمہ کو توڑا جا رہا ہے یہ دردنا کہانی ہے اللہ ہدایت دے یا صالح حکومت نصیب فرمائے جو امت کی وحدت کی زمانت بن جائیں اور امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیں تو بات کر رہا تھا یہ دور امت کے اروج کا دور نہیں ہے یہ امت کے زوال کا زمانہ ہے لیکن زوال کے زمانے میں بھی قرآن مجید کی حفاظت کا وہ احتمام جو رب نے کیا ہے سینوں میں محفوظ کرنے کا ایک ظاہری نظام میں صرف اس مجلس میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے درجنوں حفاظ اس مجلس سے مل جائیں گے جن کے سینے میں کتاب رحمت کا ایک حرف لکھا ہوا ہے تو یار جب امت کے زوال کے زمانے میں قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اتنے سینے ایک ایک مجلس میں موجود ہیں اور لاکھوں حفاظ پوری کائنات پہ آج بھی موجود ہیں تو جب امت کے اروج کا زمانہ ہوگا تو پھر عالم کیا ہوگا پھر قیفیت کیا ہوگی تو اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی سوال یہ ہے کہ باقی کتابیں بھی تو اللہ کی کتابیں ہیں لیکن اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی اور قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ قرآن مجید کو جو ہم افضل مانتے ہیں وہ اس لیے کہ اس کی تلاوت کا ثواب باقی کتابوں کی تلاوت سے زیادہ ہوتا ہے نفس کلام میں تمام کتابیں برابر ہیں نفس کلام میں فرق نہیں ہے لیکن فضل ثواب کے اعتبار سے ہے تمام کلام اللہ کا ہے جس کتاب میں بھی ہو تو وہ برابر ہے لیکن قرآن مجید کی فضیلت ثواب کی کسرت کی وجہ سے قرآن مجید کی بعض صورتیں بعض صورتوں سے افضل ہیں تو وہ بھی اس مفہوم میں ہیں کہ ان کی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اس کی تلاوت کرنے سے دس مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے فضل و شرف کی مالک ہے یہ صورت تو فضل و شرف ثواب کی کسرت و قلت کی وجہ سے ہے تو ساری کتابیں اللہ کی منزل من اللہ کلام اس کا لیکن باقی کتابوں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ اس نے نہیں لی قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی وجہ کیا ہے اس کا جواب ہی ختم نبوت کی دلیل ہے دوسری بات جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جتنے بھی رسول آئے ہیں سب اللہ کے سچے رسول تھے اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی لوگوں نے نبیوں کو شہید کر دیا بنی اسرائیل نے ستر نبیوں کو شہید کیا اللہ کے پیغمبر حضرت زاکریہ کے سر پہ آرہ رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا عزیت اسے دو چار ہوئے شہید کر دیا گئے لیکن حضور علیہ الوار لے کے پیرہ دے رہے تھے جب یہ آیت کریمہ اتری حضور نے خیمے کا پردہ سرکایا اور پیرے دینے والوں کو کہا چلے جاؤ میری حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی پیرہ دینے والوں کو کہا چلے جاؤ میری حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی تو حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی باقی نبیوں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی باقی نبی بھی تو اللہ کے نبی تھے تو ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی اور حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی وجہ کیا ہے اس کا جواب بھی ختم نبوت کی دلیل ہے سادہ سا جواب ان دو باتوں کا اگر پچھلی کتابوں میں تحریف ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں نئی کتاب آنے والی ہے اگر کسی نبی کو شہید کر دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں اس کی جگہ نیا نبی آنے والا ہے تو حضور علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں اگر قرآن میں بھی تحریف ہو جائے تو قیامت تک آنے والے انسان روشنی کہاں سے تلاش کریں گے اور اگر حضور کو بھی شہید کر دیا جاتا تو اتمام دین کون کرتا اس لیے قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی اور صاحب قرآن کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی یہ تو بات تیہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی رسول نہیں ہے اور اگر کوئی کہے کہ میں ہوں تو وہ ایسی ہے کہ جس طرح کسی نے کہا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں ہوتی کیوں نہیں میں نے کئی بار پڑھی ہے حقیقت یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور اگر کوئی شخص اعلان نبوت کرے تو وہ قذاب ہوگا وہ جھوٹا ہوگا اور وہ دجال ہوگا اور مخبر صادق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دے دی کہ میرے بعد تیس کے قریب دجال اور قذاب آئیں گے اور ہر ایک گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں حضور فرمایا میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے حضور علیہ السلام کی حیات تیبہ کے اندر ہی مسیلمہ قذاب اسود انسی اور سجا نامی بنو تمیم کی خاتون تھی جس نے نبوت کا اعلان کر دیا اسود انسی کو تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی قتل کر دیا گیا اور مسیلمہ قذاب کو دور صدیقی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حضرت صدیق اکبر نے دس ہزار صحابہ کو بیجا کہ اس ظالم کا سر کاٹ کے آؤ اور پھر مسلمانوں نے یمامہ کے مقام پہ جنگ یمامہ لڑی دس ہزار صحابہ جس میں حافظ تھے کاری تھے مفتی تھے عزت والے صحابہ ختم نبوت کا پہرہ دینے کے لئے نکلے اور ناموسے رسالت اور ختم نبوت کے لئے یہ پہلی جنگ تھی جو باقاعدہ ہوئی اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ حضور کی حیاتِ طیبہ میں کل ستائیس جنگیں لڑی گئیں ستائیس جنگوں کے اندر اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنے صرف جنگِ یمامہ میں شہید ہوئے بارہ سو مسلمان شہید ہوگئے جن میں کاری بھی تھے مفتی بھی تھے عالم بھی تھے حافظِ قرآن بھی تھے بارہ سو صحابہ نے ختم نبوت کے لئے اپنی جان کے نظرانیں پیش کیے اچھا انہوں نے یہ کیا کہ مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تو وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے البدایہ بن نہایہ کے اندر ہے کہ حضرتِ خالد بن ولید نے حضرتِ صدیقِ اکبر کو کہا کہ اب کیا کریں دوست اور دشمن کی پہچان ہی نہیں ہوتی وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں کیسے پتا جلے دشمن کون ہے اور دوست کون ہے تو حضرتِ صدیقِ اکبر نے جو پیغام بیجا حضرتِ خالد بن ولید کو وہ سنیے اور اگر ذوق آئے تو نعرہ محبت سے لگانا حضرتِ صدیقِ اکبر نے حضرتِ خالد بن ولید کو لکھا کہ وہ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ اِذِنْ يَا مُحَمَّدَاهُ اس دن مسلمانوں کی پہچانی رسالت کا نعرہ تھا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت یہ نعرہ پہچان بن گیا مسلمانوں کے اچھا پھر جنگ جب جوبن پہ آئی نا تو ایک تلوار لگی ایک صحابی کی پنڈلی پہ تو پاؤں کٹ کے گر گیا پنڈلی کا گودہ بے گیا اور خون بے رہا ہے وہ صحابی گھبرایا نہیں ہے ختم نبوت کا جان نصار تھا اس نے کٹا ہوا پاؤں اٹھایا اور اٹھا کے ہی کافر کے موں پہ مارا اتنی دہشت پیدا ہوئی کہ وہ موقع پہ ہی ڈھیر ہو گیا یہ ختم نبوت کے جان نصاروں کی کرشمہ سازیاں تھی تو لیہا بن خویلت نے نبوت کا دعویٰ کی آباد میں تائب ہوا اس طرح حارس نامی ایک شخص تھا جس نے نبوت کا عبد الملک کے زمانے کے اندر دعویٰ کیا اور قتل کر دیا گیا مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور قتل کر دیا گیا بہت سارے لوگ مختلف زمانوں کے اندر نبوت کے دعویٰ کرتے رہے اور اپنے انجام بد کو پہنچتے رہے اور ان کو ان کے ماننے والے متبعین نہ مل سکے لیکن دو شخص ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور کچھ بے وقوف ان کے پیچھے لگ بھی گئے ایک ایران کا بہاولہ ہے اور ایک پنجاب کا مسیلمہ مرزا قادیانی ہے ان دونوں کے پیچھے کچھ بے وقوف اور احمق ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کی جھوٹی نبوت کو پانی دینے لگے اور ان کے نام کے نارے لگانے لگے بہاولہ کے ماننے والے بہائی موجود ہیں برے سغیر پاکو ہند میں پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی اور سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا وہ قادیان کا دجال مرزا قادیانی پہلے تو اس نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا اجراء ممکن نہیں ہے اور اپنی یہ کتاب ہمامت البشرا کے اندر اس نے کہا رب رحیم شان والے نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے رکھا ہے اور ہمارے نبی نے لا نبیہ بادی کے بیان سے اس کی تشریح کر دی ہے جو طالب علموں کے لئے بلکل واضح ہے یہ اس نے اپنی کتاب ہمامت البشرا کے اندر لکھا اس وقت تک اس کا پروگرام نہیں تھا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے بعد میں آپ کی سیالکوٹ کی کچہری میں ہی وہ ملازم تھا اور میں اگر تاریخ کے ابواب کھولوں تو بات لمبی ہو جائے گی کچھ لوگوں کا انٹرویو ہوا وہ کامیاب تہرا اور پھر اس نے پہلے راستہ ہموار کرنا شروع کیا اور پھر ایک دن اس نے کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے صدی کے سر پہ مبوس کیا ہے کہ میں دین کی تجدید کروں مجدد بن بیٹھا پھر کچھ وقت گزرا اس نے کہا میں مسیحِ معود ہوں اور مہدیِ معود ہوں یہ حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا روحانی خزائن کے اندر موجود ہے پھر ایک دن بدبخت نے کہا کہ منم مسیحِ زمان و منم کلیمِ خدا منم محمد و احمد کے مجتبہ باشد استغفراللہ لانت اللہ علی القاضبین اس نے کہا میں ہی مسیحِ زمان ہوں میں ہی کلیمِ خدا ہوں اور معاذ اللہ استغفراللہ میں ہی محمد ہوں میں ہی احمد ہوں کہ جو مجتبہ تھے اور پھر بدبخت آگے بڑھا اور اس نے انبیاء کی توہین کی ذاتِ باری کی توہین کی اور کہا با یعنی ربی میرے رب نے میری بیعت کی ہے معاذ اللہ استغفراللہ یہ روحانی خزائن کے صفحہ نمبر دو سو ستائیس پہ اس نے لکھا اور پھر کہنے لگا میرے رب نے مجھے وحی کی ہے انتا منی بے منزلتِ اولادی آپ میرے لئے میری اولاد کی جگہ ہیں استغفراللہ علی ذالک پھر اس نے کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلامِ احمد ہے استغفراللہ پھر اس نے لفظ گھڑنے شروع کر دیئے اور اللہ کی وحی اس کو قرار دینا شروع کر دیا کہا کہ مجھے وحی آئی ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِّن قَادِيان ہم نے آپ کو قَادِيان کے قریب نازل کیا ہے اور بلکہ وہ اپنی ایک کتاب نزولِ مسیح میں لکھتا ہے بعض الہامات ایسی زبانوں میں ہوتے ہیں جن سے کبھی مجھے واقفیت ہی نہیں ہے مثلاً سنسکرت میں عبرانی زبان میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کو اس زبان میں وحی کی جائے کہ جو زبان وہ جانتا نہ ہو لیکن یہ پہلا بد وقت شخص ہے جس نے یہ بات کہی اور نبوت کا دعویٰ کیا کہ مجھے ان زبانوں کے اندر وحی کی جاتی ہے جن زبانوں کو میں بھی نہیں سمجھتا ہوں اب اس سے اس شخص کی ہماکت اور اس کی بے وقوفی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے حفوات اور اس کی بقواسات کو آپ کے سامنے رکھوں لیکن جو اس نے وحی کے نام سے لوگوں تک پہنچایا وہ گالیاں تھیں وہ لغویات تھے وہ علوہیت کی توہین پر مشتمل باتیں تھی انبیاء کی توہین تھی صحابہ اور اہل بیعت کی توہین تھی اور تضارات پر مشتمل باتیں تھی اور کیوں نہ ہو کہ یہ شخص ازلی بدبخت تھا اور پھر اس نے یہاں تک کہا کہ جو میری بات کو نہیں مانتے اور مجھے تسلیم نہیں کرتے وہ جنگلوں کے سور اور کنجریوں کی اولاد ہیں استغفراللہ علیہ ذالک اور مسلمانوں کو اپنی حمایت اور اپنی اطاعت کے لیے اس نے اوبھارا جو ذر پرست لوگ تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے چونکہ جن کے مفادات اور مرزا کادیانی کے مفادات سانجے تھے تو انہوں نے اس کے پیچھے لگنے ہی تھا چونکہ مرزا کادیانی جو ہے یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے خود وہ لکھتا ہے ستارہ کیسریہ اور گورنمنٹ انگریزی اور جہاد کے نام سے اس نے کتابیں انگریز حکومت کی حمایت میں لکھیں اور تریاکل قلوب نامی کتاب میں لکھتا ہے کہ میری زندگی کا بیشتر حصہ سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گزرا میں نے ممانعات جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اتنی کتابیں لکھیں کہ اگر ان رسائل ان جرائد اور ان اشتہارات کو جمع کیا جائے تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں اس کا والد میر غلام مرتضی اس کے بارے میں مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی تھی اس جنگ آزادی کے اندر انگریزوں کا حامی تھا اور پچاس گھوڑے اور سوار انگریزوں کی حمایت میں اس نے دیئے تھے جبکہ اہل علم اور مسلمان ان کو اس جنگ کے اندر کٹا گیا تھا اور ان کو شہید کیا گیا تھا اس کے سلے کے اندر انگریز کے گورنر کے دربار کے اندر میر مرتضی کو کرسی ملا کرتی تھی جو اس کے عزاز میں دی جاتی مرزا قادیانی خود کہتا ہے اسلام کے دو حصے ہیں ایک اللہ کی عطاعت اور دوسری سلطنت کی عطاعت اور پھر تریاک قلوب کے اندر آگے جا کے لکھتا ہے کہ سلطنت کی عطاعت جس نے ہمیں اپنے سایہ میں پناہ دی اور کہتا ہے یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ نہ یہ امن مکہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں مل سکتا ہے ظاہر ہے مکہ کے اندر کافر کو امن نہیں ملتا مکہ کے اندر مصطفیٰ کے غلاموں کو ہی امن ملتا ہے پھر اس نے جب انگریز کے چھوٹے کارندے جن ساب کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارا ہی لگایا ہوا پودا ہے تو کبھی کسی معاملے کے اندر حمایت نہیں کی تو یہ چیخہ اور اپنے آقا کو ایک درخواست لکھی وہ درخواست بہت لمبی ہے میں اس کے آدھے اکتباس پر اکتفا کروں گا التماس ہے اس کے بعد بہت ساری باتیں اس نے لکھی اور ایک بات لکھی کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نہائیت ہزم و احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور ماتحتوں کو ارشاد فرمائے کہ مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص انائیت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں پھر انہوں نے مہربانی کی نظر سے دیکھا اور آج تک دیکھ رہے ہیں اور برطانیہ میں انہیں پناہ دے رکھی ہے اور مسلمانوں کے اندر رخنا اندازی کے لیے ان لوگوں کو انہوں نے استعمال کیا اور آج تک وہ ان کو بے پناہ پیسے سرمایہ دے رہے ہیں تاکہ امت کے اندر افتراک پیدا کرو مختلف عمل ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے کے اندر نکلے پیر سیدونا مہر علی شاہ رحمت اللہ آپ حرمین طیبین حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا مہر علی تم یہاں آئے ہو قادیان کا دجال تعویلات فاسدہ کی کینچی سے میری شریعت کو کاٹ رہا ہے تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے واپس آئے اور اس دجال کے خلاف دو کتابیں لکھی جن کا آج تک جواب نہیں ہو سکا دو کتابیں لکھی اس سے جواب تو نہ ہو سکا لیکن پیر مہر علی شاہ کو اس نے چیلنج کر دیا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں اور خود جگہ مقرر کر دی لاہور کی بادشاہی مسجد اور خود ہی شرائط مناظرہ تیہ کر لیں اور کہا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی کاغذ کلم ہوگا میرے ہاتھ میں بھی کاغذ کلم ہوگا ہم تفسیر لکھیں گے علماء کی جیوری بیٹھے گی جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہ سچا ہوگا یہ تو کوئی بات نہیں تھی لیکن پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ پیر صاحب پھر گولڑا سے چلے اور لاہور پہنچے یہاں ایک اور بات میں بتاتا جاؤں جب پیر صاحب وہاں سے آئے تو اکیلے نہیں آئے علاقہ بھر کے علماء کو ساتھ لیا پیران اعظام کو کہا آؤ چلے لاہور ایک دجال کا مقابلہ کرنا جانا ہے ایک پیر صاحب کو پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا پیر صاحب ہم پیر لوگ ہیں چھوڑو آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں ہمارا کام کیا جو ہے وہ ان امور سے تو پیر صاحب نے جو جواب بھیجا وہ تاریخ کے ریکارڈ پہ آئے فرمانا لگے پیر صاحب یہ پیری نہ ہوئی یہ بغیرتی ہوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہو اور ہم پیری کی بکل مار کے بیٹھے رہے ہیں پیر صاحب وہاں سے چلے اور لاہور پہنچے مرزا دجال کو نہیں آنا تھا نہ آیا اور اس نے بہانہ یہ بنایا کہ پیر صاحب کے ساتھ سرحد کے پتھان آئے ہیں اور وہ مجھے مار دیں گے اس لئے میں لاہور نہیں گیا پیر صاحب پھر گئے اور آپ جشن فتح کا منایا شورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ پیر صاحب کے چہرے پہ میں نے جلال دیکھا اور پیر صاحب فرمانے لگے کہ وہ تو کہتا ہے کہ کلم اور کاغذ لیں گے اور جو ہے وہ لکھیں گے کہا کہ اگر وہ آ جاتا تو میں کاغذ پہ کلم رکھ دیتا کلم خود ہی لکھتا اللہ حکرہ پیر سید جماعت علی شہ رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا ان قریب زلیل ہو کے مرے گا پھر جہاں مرا آپ کو پتا ہے گندگی میں لطھڑا ہوا تھا تڑپتا ہوا مرا آلہ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرق پوری فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے چونکہ صاحب کش بزرگ تھے کہ قبر میں بھی بھولے کتے کی طرح بھونک رہا ہے اور اس کے موں سے جھاگ نکل رہی ہے زلیل و رسوا ہے قبر میں بھی جب تک رہا زلیل و رسوا رہا اللہ تعالی جللہ شانہود علماء کو طاقت دی انہوں نے ناتقہ بند کر کے رکھ دیا پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مخالفت کی پاکستان کی وہ مرزائی تھے پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا آج بھی جو ربوے میں دفن ہوتے ہیں وہ امانتاں دفن ہوتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے وہ قادیان میں دفن کیا جائے گا یہ وسیعت کر کے وہاں دفن ہوتے ہیں پہلا وزیر خارجہ بدقسمتی سے مرزائی بن گیا پھر اس نے ایک بیان دیا تو تریپن کی تحریک چلی لاہور کی سڑکوں پر دس ہزار جان نساروں نے اپنی جانیں قربان کی ختم نبوت کے لئے وہ لمحے ہم نہیں بھول سکتے ہیں تاریخ سے آج بھی حرارت نکل رہی ہے کہ ایک قاتون اپنے بیٹے کو بیانے کے لئے لے جا رہی تھی ارمانوں سے اس بیوہ نے اپنا بیٹا پالا تھا آج سیرے لگا کر کے اس کی بارات لے جا رہی تھی کہ جب مال روڈ پہ پہنچی تو تر تر گولیوں کی آواز آنے لگی روکے پوچھا کیا ماجرہ ہے کہا ختم نبوت پہ لوگ جانے وار رہے ہیں اس نے بارات سے ماجرت کی بیٹے کے سر سے سیرہ اتارا اور کہا بیٹے میں دودھ ماف نہیں کروں گی اگر حضور کے نام پہ جان نہیں وار دے تجھے میں شہادت کا دولہ بنانا چاہتی اچھا جب وہ زخموں سے چور ہو کے گرا دور ماں کھڑی منظر دیکھ رہی تھی تو اس نے ماں کو پکار کے کہا امی باگ کے آ دیکھ کے میری پشت پہ کوئی گولی تو نہیں لگی تیرے پتر نے ساری گولیاں سینے پہ کھائی ہیں اور وہ گڑیاں بھی ہم نہیں بھول سکتے جب نواب آف کالا باغ اس تحریک کو دبانے کے لئے کوشش کر رہا تھا وقت کا گورنر وزیر خان کی تاریخی مسجد میں علامہ نیازی للکار رہتے او نواب آف کالا باغ تیری لمبی لمبی موچوں سے بغاوت ہو سکتی ہے محمد عربی کی کالی کالی ظلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے پھر ایک ڈی ایس پی کے قتل پر علامہ نیازی ماخوز ہوئے جیل میں چلے گئے سزائے موت ہو گئی پیر زیادہ اقوال آمند فاروقی نے لکھا ہے کہ ہم نو عمر تھے علامہ نیازی سے ملنے گئے تو جس شخص کو سزائے موت ہوئی ہے اور حضور کے نام پہ ہوئی ہے جب اچانک اس کے چہرے کو دیکھا تو ہم ہمارے اوپر ایک واشت تاری ہوگی داشت تاری ہوگی ہم رونے لگے نیازی صاحب نے جو کمیز پہنی تھی وہ جیلیوں والا لباس چونکہ کاد آور تھے تو پیٹ ننگا ہو رہا تھا تو نیازی صاحب ہمارے قریب آئے تو ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور ہمیں تسلی دینے لگے اللہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی جیل میں پہنچ جائے اور اسے سزا موت ہو جائے تو اس کا خون گھٹ جاتا ہے لیکن تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ علامہ نیازی کا خون بڑھ گیا تھا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے تو جب کہتے ہیں ہم لرز گئے تو نیازی صاحب نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کے کہا اوہ بیٹو ان کیا لباس مجھے پورا نہیں آتا فانسی کا پھندہ کیسے پورا آئے گا اور پھر زمانے نے دیکھا کہ باعزت اور باوقار علامہ نیازی جو ہیں وہ باہر تشریف لائے سلسلہ چلتا رہا جب بھٹو کا دور آیا چہتر کے اندر نشتر کالج کے کچھ طلبہ مری جا رہے تھے روے سے گزرے تو میرے زائی غنڈوں نے ان کو مارا زخمی کر دیا تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت خلاف اٹھ کھڑی ہوئی جو کراچی سے خیبر تک پورے بانکپن کے ساتھ چلی اللہ تعالی رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ انہوں نے علامہ کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کروای مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لئے قرارداد پیش کی اور پھر کیا ہوا تین مہینے کی مسلسل محنت علامہ سارا دن اسمبلی کی کاروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابارتے اور پھر مرزائیوں کو بھی بلائیا گیا صفائی کا موقع دیا گیا پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئے مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دار الافتاہ کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے یہ تو علامہ کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا فرمانے لگے بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں آپ منتخب وزیر آزم ہے اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو بھٹو کہنے لگا یا وہ باغی ہے یا وہ پاغل ہے تو کہا بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا یا پاغل ہے یا باغی ہے پھر وہ وقت آیا سات ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے ہی گونج رہے تھے علماء کہتے ہیں کہ جو شخص حضور کی ذاتی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ ختم نبوت پہ کام کرے اور جو شخص ختم نبوت پہ کام کرتا ہے عالی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے اللہ اکبر یہ اللہ توفیق نصیب فرمائے جس کو یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے آج مرزائی جس رنگ اور روپ کے اندر کام کر رہے ہیں ان کا ہر ہر مقام پہ راستہ رکنا ہمارا فرض ہے اور حضور کے ساتھ بفا کا تقاضی ہے یہ جو پل پلا پانے یار وہ بھی انسان ہے اور ان کو کیوں جو ہے وہ متعون کیا جاتا ہے مرزا قادیانی کے اس لفظ کو سن لیں اس نے کہا جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہے اور وہ جنگلوں کے سور ہیں اب کوئی بھی غیرت مند شخص مرزا قادیانی کے خلاف دل میں نرم گوشہ نہیں رکھ سکتا ہے اور مرزا قادیانی خود بھی کافر ہے اور جو اس کو نبی رسول پیغمبر مانے وہ بھی کافر ہے جب مرزیوں کو کافر قرار دیا گیا تو جو لہوری مرزی تھے انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے مرزا صدر الدین وہ بھی اسمبلی میں آیا اس نے کہا ہم تو اس کو ملہم مانتے ہیں اس کو مجدد مانتے ہیں اس کو ہم روحانی پیشوا مانتے ہیں نبی نہیں مانتے اس لئے ہم مومن رہنے چاہیے ہم کافر نہیں ہونے چاہیے تو مسلمانوں نے کہا تم تو اسے ملہم اسے مقتدع اور امام اور مرشد مانتے ہو جو شخص کو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے کیونکہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے تو مرزی کافر مرزیوں کو جو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے اور دارہ اسلام سے خارج ہے آج روشن خیالی اور نرم دلی کی بات کی جاتی ہے میں پوچھتا ہوں علامہ اقبال سے بھی بڑا کوئی روشن خیال ہو سکتا ہے علامہ اقبال جسٹس سید آغا جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے انہوں نے غوصہ لاہور کی دعوت کی اقبال بھی مدعوف تھے تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو حکیم نور الدین جو کہ مرزی قادیانی کا خلیفہ تھا وہاں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا مہمانوں کے اندر وہ بھی بیٹھا ہوا تھا علامہ اقبال جا کے جسٹس سید آغا کو دیکھا رنگ سرک ہے کہا جسٹس آغا گناہ گار ضرور ہوں لیکن حضور کا بے وفا نہیں ہوں اگر اس بدبخت کو بلانا تھا تو پھر اقبال کو کیوں بلایا اقبال تو ساری زندگی درس ہی یہ دیتا رہا حکی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں تو کہا یہ کیسے ہو سکتا کہ میں حضور سے بے وفائی کروں حکیم نور الدین نے سمجھا میری خیر نہیں ہے اب زلت سے نکالا جائے گا خود ہٹھ کے کھس گیا علامہ اقبال کہنے لگے کہ میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن حضور کی چوکھڑ کا وفادار جسٹس سید آغا کو یہ معذرت کرنا پڑی کہ آپ کا دل دکھا ہے میں اس کو بلایا نہیں تھا وہ از خود کسی کے ساتھ آ گیا تھا تو یہ اقبال کی غیرت عشق رسول ہے کہ جہاں مرزی بیٹھا ہو اقبال اس ٹیبل پہ نہیں بیٹھتا جہاں مرزی بیٹھا ہو اس مجلس میں اقبال نہیں بیٹھتا تو ہم کہیں جی وہ رشتے داری ہے جنازے میں چلے گئے جی میں نے پڑا نہیں تھا میں ایک نکر میں کھڑا رہا لیکن رشتے داری تھا مجبور ہو گیا گمبد خزرہ کے مکین تجھے دیکھ رہے تھے ہمارے قبلہ استاد رحمت اللہ تعالیٰ کسی جنازے میں نہیں گئے تو کسی نے ان کو کہا مفتی صاحب یہ آپ نے کیا کیا محلے داری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے تو مفتی صاحب برجستہ فرمانے لگے صاحب دینداری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں رشتے داری کوئی چیز ہوتی ہے میں کہتا ہوں دینداری کوئی چیز ہوتی ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانِ تگو دو میں اکبال نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہانِ تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارہ جس میں دینی غیرت نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مرزئی کل بھی گستاخِ رسول تھے مرزئی آج بھی گستاخِ رسول ہے غیر ملک جانے کے لالچ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی مرزئی کو اپنے آپ کو لکھتا ہے تو مرزئی ہو جاتا ہے چاند ٹگوں کے لیے ختمِ نبوت سے بغاوت یہ ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو لکھتا ہے باغی ختمِ نبوت کا اور مرزئی لکھ دیتا ہے وہ فوراں مرزئی ہو جاتا ہے دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ہم کل بھی حضور کے نام کے وفادار تھے آؤ ملک اقبال کا شیر اقبال کے شہر میں ایک ترانے کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو کلم تیرے ہیں